جج ہو کوئی بھی ہو اس کو قانون کے شگنجے میں لانا اس کو سزا دینا اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امجد زاز آپ دیکھ رہنا ہے پاکستان ٹیس پر چینل آج کی تازتیرین خبر محتمہ مریل نواز صاحبہ رزوانہ کو پوچھنے کے لیے ہسپیٹل تشریف لے گئیں انہوں نے رزوانہ سے خود بات چیت کی جب انہوں نے رزوانہ کے چہرے کو پر دیکھا تو رزوانہ کے دانٹ ٹوٹے ہوئے نظر آئے تو محترمہ نے رزوانہ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کے دانٹ ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں تو اس پر رزوانہ نے بتایا کہ میں جہاں کام کرتی تھی تو وہاں پر میرے ساتھ بہت ظلم ہوا میرے دانٹوں کو اوپر ڈنڈے مارے گئے جس کی وجہ سے میرے دانٹ ٹوٹ گئے ہیں اس کے بعد محترمہ نے جب رزوانہ کے سر کو اوپر دیکھا تو محترمہ کو رزوانہ کا سر شدید زخمی نظر آ رہا تھا تو محترمہ نے جب یہ پوچھا کہ آپ کو سر کے اوپر کیا ہوگا ہے تو رزوانہ نے یہ سیم بات کی کہ میرے سر کے اوپر مجھے دیواروں کے ساتھ ٹکریں مارے جاتی تھیں جس کی وجہ سے میرا سر شدید زخمی ہو چکا ہے جب محترمہ ہماری نواز صاحبہ نے رزوانہ کی ٹانگوں کو اوپر دیکھا تو ٹانگوں کے اوپر بھی ٹانگیں شدید زخمی تھی تو جب محترمہ نے یہ رزوانہ سے پوچھا کہ آپ کو ٹانگوں کے اوپر کیا ہوگا ہے تو رزوانہ نے بتایا کہ میری ٹانگیں بھی شدید زخمی ہیں کیونکہ مجھے یہاں کے اوپر ظلم کیا جاتا رہے میرے ساتھ تو اس پر یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے محترمہ میرے نواز صاحبہ کو اس کا بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے یعنی بہت دکھ ہوا ہے اور ان کو بہت شوک ہے انہوں نے دکھ کا افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہے کہ نا جانے اور کتنی ساری ایسی بچیوں ہوں گی جن کی آواز دب جاتی ہے اور یہ تو صرف ایک بچی ہے جس کی آواز اوپر بلند ہوئی ہے ہمارے سامنے آئیے نا جانے اور اس طرح کی کتنا بچیوں ہوں گی جن کے آواز کو آواز دب جاتی ہے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو اس پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ شباز شریف کے پچھلے دور میں شباز شریف نے کانون پاس کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اٹھارہ سال سے کم بچوں کو جو پر نہیں رکھا جائے گا لیبر میں نہیں رکھا جائے گا تو ان کا کہانا تھا کہ اگر اس کو اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا تو یہ چیز آج ہمیں دیکھنے کو نظر نہ آتی تو ناظرین انہوں نے اس بچی کی کافی خاصلہ سائی بھی کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک صاحب ہی نے ان سے سوال پوچھا ہے کہ اب اس کے بارے میں کیا کریں گی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں ابھی اس کے بارے میں صرف اس سے ملنے کے لئے آئی ہوں اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لئے آئی ہوں باقی جو بھی میں نے کرنا ہے وہ میں جاؤں گی تو میں اپنے صاحب سے جو بھی کرنا ہوگا میں خوش کے مطابق کروں گی